بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اس طرح ہمیں جتنے بھی بے گناہ مارے گئے ہیں بلکہ ہم ان شہیدوں کے ساتھ ان مقتولین کو بھی نہیں بھولے ہیں جو مسلمان نہیں تھے مگر دہشتگردی کا شکار ہوئے اس سرزمین پر جہاں قلیت تو کوئی خوف پیسوس نہیں ہوتا تھا یہاں ہندو برادری مسیحی برادری سکھ برادری ان سب کا خون بھایا گیا ہے یہ ہر سال جو ٹروگرام منقل کرتے ہیں ہمارے برادران خاص طور پر اس کے روحے روا ہوتے ہیں یہ دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ دنیا بھول سکتی ہے ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھول سکتے گربالہ سے تعلق کرتے والا کوئی بھی فرق چودہ سو سال کے باوجود آج تک نہ شہدہ کو بھولا نہ ان کے قاتلوں کو بھولا نہ یزید کو بھولا یہی ہم بتا رہے ہیں آج کہ نہ ہم ان شہیدوں کو بھولے ہیں اور نہ ہی ان کو جن ظالموں نے جن لانتی لوگوں نے تن چہشت گردوں نے ان بے گناہوں کا قتل عام کیا ہمارے شہروں سے امن و امان کو غائب کیا ہمارے لوگوں کو ایک دوسرے سے گڑایا محلوں میں گلیوں میں ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہم کبھی بھی ان ظالموں کو فراموش نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے آج پاکستان یہاں تک پہنچا ہے جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ محفوظ کرتے ہیں یہ پیغام ہے ساری دنیا ایک طرف امن کا پیغام ہے دوسری طرف دہشت گردوں کو پیغام ہے کہ تم جتنے تمہارے تلکش میں تیرے آزمالوں ہم کل بھی ثابت قدم تھے آج بھی ثابت قدم ہیں ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اس ملت کے لیے اس مذہب کے لیے قوم کے لیے اس زمین کے لیے کل بھی ہماری جانیں حاضرتی ہمارے خون کا یہ قطرہ حاضرت تھا آج بھی ہے اور وہ ہم سرخروہ ہیں اس لیے سرخروہ ہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے ہم نے اپنے شہدہ کو یاد رکھا ہوا اور کبھی بھی نہیں بھولے انشاءاللہ یہ ہمارا پیغام ہے ہمیشہ ہے ہر جگہ ہے اور ہر ایک کے لیے کہ ہر شہر سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے شہدہ کی یاد منایا کرو شہدہ کو نہ بھولو جو شہدہ کو بھول جائے وہ احسان فراموش اور کہنا جائے ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ان شہیدوں کے لہو کو بھول جائے جن کے قربانی کے سوال آج ظاہری طور پر صحیح لیکن ہم کچھ امن و امان مذکورت حال پر بیٹری ایسے اس کرتے ہیں ہمان لے نا اللہ بلا ایسے اس کرتے ہیں پاکستان شہدہ ہے پاکستان شہدہ ہے پاکستان تمام شہدہ کے پلندیے تراجات کے لیے پاکستان ہم شہدہ جو پاک افراد کے اور آج بھی قربانیہ دے رہے قبائلی لاکھجات میں بدونستان میں پاکستان کے دیگری جانگوں میں ہمارے رینجرز کے